مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ نور الدین محمد جہنگیر جس کا اصل نام تو شہزادہ سلیم تھا مغرطخت سنبھالنے کے بعد نور الدین محمد جہنگیر کا لقب اتطیار کر گیا شہزادہ سلیم کی وجہ شورت موتدد نکاح عشق اور معشوقی کی لادار داستانی عام الفاظ میں کہیں تو ان کی طبیعت عیش اور عشرت سے لبریز تھی نور الدین جہنگیر ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹوں کو تخت کے لیے لڑتے دیکھا اور اپنی بیٹوں کو بغاوت کی عبرتناک سزا دی اسلام علیکم ناظرین اکانومی ڈاڈ پیکے میں خوش آمدید آج ہم مغلیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے شہزادہ سلیم کے نام کے پیچھے کیا کہانی ہے زنجیرِ عدل کیا تھی نور جہان کون تھی شہزادہ شہریار تریخ کے اوراک میں کہاں گم ہو گیا جانیے آج کی ویڈیو میں شہزادہ سلیم 1569 کو فتح پور سکری میں پیدا ہوئے مشہور زمانہ جودہ اکبر شہزادہ سلیم کی ماں تھی اکبر نے شیخ سلیم چشتی سے عقیدت کی بنا پر اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا دوایت میں آتا ہے کہ سلیم سے پہلے اکبر کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا وہ مر جاتا تھا اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے تخت کا وارث زندہ سلامت رہے اور اسی سلسلے میں اس نے بہت منتیں اور مرادیں مانی اکبر نے اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سلیم شیخ چشتی کے ہاں حاضری دی اور دعا کروائی اکبر کے ہاں سلیم کے پیدائش پر اکبر اپنی سلطنت سے پیدل چڑھ کر شیخ چشتی کے ہاں پہنچا فتح پور سے آگرہ تک تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر اکبر موت عید پار کرتا رہا اور تقریباً 480 کلومیٹر تک کا سفر پار کر کے اپنی منت پوری کی شہزادہ سلیم کی پیدائش کے بعد اکبر کے ہاں دو اور بیٹوں نے جنم لیا جن کا نام انہوں نے مراد اور دانیال رکھا مگر جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تاکہ شہزادہ مراد اور دانیال کسرت سے شراب نوشی کی وجہ سے بہت جل اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے زمانے کے مشہور علماء اشوار کو سلیم کی تلیم اور تربیت کے لیے مقرر کیا گیا اور اسی وجہ سے شہزادہ سلیم سے ترکی فارسی عربی زبان پر دسترت حاصل کی اس کو صرف دس سال کی عمر میں فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا عیاشی پسند شہزادہ سلیم نے معتدد نکاح کیے جن میں سے کچھ تو منظر عام پر آ گئے مگر کچھ خوفیہ رہے جن کی تداد دست کی قریب ہے مگر مختلف کتابوں میں اس کی تداد مختلف ہے لیکن ہم یہاں بات کریں گے شہزادہ سلیم کے چند اہم شادیوں کی جن کا ذکر تاریخ میں کسرت سے موجود ہے تو پہلے شادی شہزادہ سلیم نے مان بھائی سے کی جسے اس نے شاہ بیغم کا لقب دیا اس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام خسرو مرزا تھا دوسری شادی جگت غسین سے کی جو کہ شہزادہ خورم کی ماں تھی جس کو تاریخ شاہ جہان کے نام سے جانتی ہے لیکن دلچس قصہ ملکہ نور جہان کا ہے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والے ایک شخص گیاسودین اکبر کو دربار میں ملازمت مل گئی وہ شخص ترقی کرتا ہوا تین ہزاری منصب تک پہنچ گیا اب اکبر نے اس سے خوش ہو کے اس کو قابل کا دیوان ہو قرر کیا اس کی ایک بیٹی کا نام محرن نسا تھا جو بہت جلد اپنے حسن کی وجہ سے محل میں مشہور ہو گئی شہزادہ سلیم سے اس کی ملاقات باغ میں ہوئی جب سلیم نے اس کو دو کبوتر دیے اور اس کو ان کا خیال رکھنے کو کہا اور خود پھول توڑنے چلا گیا مگر جب واپس آیا تو محرن نسا کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر تھا سلیم نے جب دوسرا کبوتر کے بارے میں پوچھا کہ ایک کبوتر کیسے اڑیا تو محرن نسا نے دوسرا کبوتر اڑا کر کہا ایسے شہزادہ سلیم محرن نسا کے اس عدا پر جی جان سے فدا ہو گیا مگر جب اکبر کو پتا چلا کہ شہزادہ سلیم محرن نسا سے نکاح کا خواہش من ہے تو اکبر نے اس بات کو بھی بغاوت کی روح سے دیکھا اور یہ سوچا کہ محرن نسا کا باپ اکبر کے تک پر نظر لگائے بیٹھا ہے جس پر اس نے محرن نسا کے باپ پر دباؤ ڈال کر اس کی شادی علی کلی خان سے کروا دی اس طرح جنگیر کی کہانی عدوری رہ گئی مگر جیسے ہی جنگیر بادشاہ بنا اس نے سب سے پہلے محرن نسا کو حاصل کرنے کا سوچا اس نے محرن نسا کے شہر کی لڑائی ایک شیر سے کروائی جو اس نے جیتی اور وہ شیر افغان کے نام سے مشہور ہوا مورک لکھتے ہیں کہ جنگیر نے بعد ازا شیر افغان کو قتل کروا دیا اور محرن نسا سے شادی کر لی محرن نسا کو جنگیر نے نور محل کا لقب دیا اور اس کے بعد نور جہاں کا لقب دیا نور جہاں سے سلیم کی کوئی اولاد تو نہ تھی مگر نور جہاں کو اکبر کی بیوی کے بعد محل کی سب سے با اثر ختم سمجھا جاتا تھا جو کہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی نور جہاں سلیم کے ساتھ سلطنت کے معاملات میں مداخلت کرتی تھی اور بہت جلد اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس نے جنگیر کو بلکل اپنی زیر اثر کر لیا اور چند ہی سالوں میں حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اسی لئے جو بھی شاہی احکامات اور فرمان جاری کیے جاتے سب نور جہاں کی مشاورت سے ہوتے اب بظاہر تو اکبر کے تین بیٹے تھے خسرو مرزا، شہزادہ خورم اور پرویز مرزا مگر یہاں بادشاہ کی دور میں ایک چوتھا بادشاہ بھی شامل ہو گیا جس کا نام شہزادہ شہریار مرزا تھا شہزادہ شہریار مرزا ایک لونڈی کے اولاد تھے جس کا باپ جہنگیر تھا نور جہاں کی بیٹی جو کہ اس کی پہلے شوہر سے تھی اس کی شادی شہریار مرزا سے ہوئی اور دوسرے طرف نور جہاں کے بھائی آصف خان کی بیٹی کی شادی جہنگیر کے بیٹے شاہ جہاں سے ہوئی اب نور جہاں اپنے دماد کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی جبکہ آصف خان شاہ جہاں کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا تخت کی اس لڑائی نے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دی جہنگیر کے دوسرے بیٹے خسرو کے قتل کے پیچھے بھی نور جہاں تھی جس کا ذکر آگے ویڈیو میں آپ کو ملے گا نور جہاں نے خسرو کے پورے خاندان کو راستے سے ہٹا دیا اور نور جہاں کے اس عمل سے محل اور دربار میں نور جہاں کا خوف بیٹھ گیا اور جو کوئی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا اس کو نور جہاں کسی نہ کسی سازش کا شکار بنا دیتی یہاں تک کہ حضرت مجدد علف ثانی بھی اس کے جال سے نہ بچ سکے اور سلطنت تباہ ہونے کے قریب ہو گئی ناظرین ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ بادشاہ اکبر کے دو جوان بیٹوں کی موت نے انہیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا تھا اور وہ سلیم کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو گئے تھے مگر سلیم کو لگتا تھا کہ وہ اکبر کو ولی اہد بنائیں گے اور کہیں نہ کہیں سلیم کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اس کا باپ اس کے بجائے اس کے بیٹے خسرو مرزا کو ولی اہد نہ مقرر کر دے کیونکہ اس کی مذہب اقائد اکبر سے بہت زیادہ ملتے تھے اکبر سے سلیم کی طرف سے ممکنہ بغاوت سے نپٹنے کے لیے اپنے ایک خاص بندے عبدالفیصل سلیم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا جسے سلیم نے قتل کر دیا اور اس بات کی وجہ سے اکبر سے خسرو کو جانشین مقرر کر دیا مگر دادی کی تعامل سے سلیم اکبر سے معافی مانگنے اور تخت لینے میں کامیاب ہو گیا اب سلیم تخت نشین تو ہو گیا مگر اکبر کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتے کو بادشاہ کے روپ میں دیکھے مگر شاید خسرو کا دینِ الہی پر ہونا ہی اس کے لیے ناکامی کا سبب بنا بہت سے علمائی دین سے شہزادہ سلیم کی حمایت کا اعلان صرف اسی لیے لیا کیونکہ سلیم ان کو اس چیز کا یقین بلا چکا تھا کہ اگر وہ بادشاہ بن گیا تو دینِ الہی کو مکمل طور پر ختم کر دے گا سلیم بادشاہ بنا تو ثقافتی طور پر اس نے بہت سے اصلاحات کی جن میں شاعری فارسی ثقافت کا ہندوستان میں تاروف اور جدیر مصوری بہت اہم ہیں ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جہنگیر کے دور میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ انسانی چہرہ لباس اور پس منظر کو جس طرح تیار کیا جاتا تھا دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی تھی اس کے دور حکومت میں فنی تعمیر میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا لہور کے اندرون باگ شاہی مرجد اور آگرہ کا اعتمادل دولہ اپنی مثال آپ ہیں اب ذکر کرتے ہیں جہنگیر کی زنجیر عدل کا جہنگیر نے دریائے جمعہ کے کنارے سے آگرہ کے شاہی محل تک ایک زنجیر بنوا دی اس زنجیر کی لمبائی تیس گلس تھی جس کا مقصد امام کے مسائل بادشاہ تک پہنچانا تھا اور بادشاہ کو متوجہ کرنا تھا چار من خالص سونے کی بنی یہ زنجیر جس پر ساکھ گھنٹیاں لگیں تھی بادشاہ کو متوجہ کرتی تھی اور بادشاہ خود ہر فریادی کی درخواہ سنتے اور اس کا مسئلہ حل کرتے تھے اب ایک دفعہ پھر سے رخ کرتے ہیں سلطنت کے اندرونی معاملات کی طرف بظاہر تو سلطنت بلکل ٹھیک چل رہی تھی عوام خوش اور مطمئن تھی مگر جہنگیر کے اپنی بیٹے اس کے لیے مسائل کا باعث بننا شروع ہو گئے اور بغاوت شروع کر دی صرف چھے ماہ کے مختصر عرصے میں خسرو نے اپنے باپ کے خلاف لاہور پر حملہ کیا مگر جہنگیر فورا لاہور پہنچا اور جلندر کے قریب دونوں باپ بیٹے نے تخت کے لیے جنگ کی جس کا فاتح تو برحل جہنگیر تھا مگر خسرو کا انجام بہت برا ہوا اکبر نے اس کو سزائے موت نہیں دی بلکہ اس کو ہاتھی کے ساتھ باندھ کر چاندنی چونک میں گشت کروائی گئی اس کے ساتھ ہی جو بغاوت میں اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی نیزے پر باندھیا گیا اور جیسے ہی ہاتھیں ان کے قریب پہنچتا ان کو نیزوں پر پور دیا جاتا اور جیسے ہی ہاتھیں ان کے قریب پہنچتا ان کو نیزوں پر پروڑ ڈالتا ان کی چکھوں سے فضاء گونج جاتی اور خسرو کے ہاتھ باندے گئے تھے جس کا مقصد خسرو کو ان کی آ اور پکار سنانا تھا تاکہ وہ آخری وقت تک اپنے باپ کے خلاف نہ جائے اس کے بعد اس کو اس کے بھائی کے پاس بجوا دیا گیا جہاں اس کو مار دیا گیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ بننا کبھی بھی آسان کام نہیں تھا پیرونے عمامے تو تخت کے لیے خطرہ ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے معاملات اور بغاوت کا شور شہنشاہ وقت کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ایسا ہی کچھ شہزادہ سلیم کے ساتھ بھی ہوا اس کو محل کے اندر ہونے والی بغاوتوں نے بہت مسروف اور پریشان رکھا خسرو کی بغاوت سے جان چڑوا کر اکبر ابی سکون سے بیٹا ہی تھا کہ شاہ جہاں نے بغاوت کر دی مگر جلدی ملک حالات دیکھتے ہوئے جہنگیر نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس وقت محابت خان نامشک سلطنت کے لیے ایک خطرہ تھا یہاں کہانے کچھ ایسے مڑی کے محابت خان جانگیر کے تیسرے بیٹے پرویز کا ہمائی تھی اور اس کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا نور جہاں نے شاہ جہاں کی بغاوت کے بعد یہ سوچا کہ شاہ جہاں تو جنگ میں مارا جائے گا اگر پرویز کا قصہ بھی تمام ہو جائے تو اگلا بادشاہ شہریار خان بھی ہوگا نور جہاں نے یہاں دہری چال چلی اور محابت خان کی مدد حاصل کی اور خسرو کو برحان پور میں چھوڑنے کا حکم دیا مگر اس کے انعام میں اس کو کوئی نوازش دیتی نور جہاں نے اس پر مال گبن کرنے کا الزام لگایا جس کا بدلہ محابت خان نے آگے چل کر لیا اور اسی وجہ سے نور جہاں کو شاہ جہاں کو ماف کرنا پڑا اور اس طرح اس کا اپنی داما چہریار خان کو بادشاہ بنانے کا خواب ہاں بھی رہ گیا 28 اکتوبر 1628 کو اکبر ایک طویل علالت کے بعد جہان نے فانی سے کوچھ کر گیا اس کو رابی کے کنارے نور جہان کے باغ میں دفن کیا گیا اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ